اللہ الرحمن الرحیم اور دنیا کے لئے خوشبو کو پھکایا feel میں اس سے 6 بڑے پیز میں نے shape 2ci کٹ Kings کروں کرے Carolina آج آپ کی کچھ یہاں manuscript بے جو Who ну چصورا پھوٹا ہے które سال اس کے علاوہ یہ کچھے پپیتہ ہے اس میں سے بھی میں دو چمچ ڈالنے والی ہوں کچھے پپیتہ آج کل مارکٹ میں ایزیلی ایویلیبیل ہے اس لئے میں نے سوچا میں آج کچھے قیمے کی کواب پنا لوں تو اور یہ جو ہے یہ دو چمچ سابود دنیا ہے ایک چمچ جیرہ اور یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دنیا ہے اب میں جو ہوں ان چیزوں کو پیسنے جا رہی ہوں یہ میں نے بغیر پانی کے اس کو پیس لیا ہے یہ دیکھئے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر یہ پتلا ہو گیا تو پیما بھی پتلا ہو جائے گا پھر ہم اس کے کواب نہیں بنا پائیں گے بہت سے لوگ اس میں انڈا بھی ڈالتے ہیں لیکن انڈا ڈالنا پسند نہیں کرتے کیونکہ مجھے میرے جو کواب ہیں وہ پھٹتے نہیں ہیں آپ کو اگر کواب پھٹتے ہیں تو آپ اس میں بیسن بھی ملا سکتے ہیں چنے ہی ملا سکتے ہیں یارہ روڑ بھی ملا سکتے ہیں یہ جو زیرا اور دھنیا ہے اس کو میں نے پیس لیا اس کو تھوڑا دردرہ ہی رکھا ہے اس کو بالکل باریک نہیں کرنا ہے اور یہ جو کچھے پھٹتے میں پیس کے رکھا ہے یہ بھی میں دو چمچ اس میں ملا رہی ہوں اس کے علاوہ یہ جو میں نے پیس کے رکھا ہے اسے بھی اور یہ جو سارا مسالہ میں نکال کے رکھا یہ بھی میں اس میں ڈال لہی ہوں کچھے کی بے کے گواب آپ جب بھی بنایاں تھوڑا مسالہ تھوڑا سا تیز ہی رکھیں کیونکہ ایسی چیزیں جہیں چٹ پھٹی اچھی لگتی ہے اور اب میں اس کو ہاتھوں سے ملا رہی ہوں یہ ہر دھنیا بھی اب میں اس میں ملا رہی ہوں اور اس کو خیمے کو اچھی طریقے سے ملا کے میں اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑنے والی ہوں تاکہ یہ جو کچھا پپیتہ میں نے اس میں ڈالا ہے گلاوٹ کے لئے یہ اس کو اچھی طریقے سے گلا دے میں ایک گھنٹے کے لئے اب اس کو چھوڑ رہی ہوں چاہیں تو فریج میں رکھ دیں چاہیں بہار رکھ دیں کیونکہ آج کل ٹھنڈا موسم ہے اس لئے خراب ہونے کی تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں اور اب ہم اس کے گھنٹے بعد اس کے گواب بنائیں گے اس کو خیمے کو رکھے میں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے دیکھیں اس کی رنگت جو ہے میں نے جو کچھا قیمہ ملایا تھا اس کے اندر اس کی وجہ سے اس کی رنگت بدل گئی اور اب اس کی تکییں بنا بنا کے رکھتی جا رہی ہوں تبے میں جو ہے میں نے تیل پہلے سے گرم کر رکھا ہے یہ ہاتھوں پہ چپکے نہیں تو آگے اس لئے آپ نے تھوڑا سا پانی لگا لینا ہے کچھا پپی تک اب ملانے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں کباب رکھتی ہیں اور اب میں ان کو فرائی کرنے جا رہی ہوں تھوڑا سا جو کچھے کے دی میں کباب ہے میں آپ کو بتا ہوں تھوڑا سا ان کو فرائی کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے میں نے اس میں انڈا نہیں ملایا ہے میرے پاس ٹونسٹک تبا ہے آپ چاہیں تو انڈا یوں ملا سکتی ہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ انڈا نہیں ملایا جا سکتا آپ بالکل اس کے اندر انڈا ملا سکتی ہیں یہ فرائی ہونے جروع ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو پلٹ سکتی جا رہی ہوں اگر آپ نان اس کی سر بناتے ہیں تو بیس ہے نہیں تو آپ اس میں انڈا ضرور ملا لیں ابھی یہ تھوڑا کچھے ہیں تھوڑا کچھے کچھے میں ایک دفعہ ان کو پلٹ کے اور سرائی کروں گی کباب سے دونوں طرف تک کہڑھا بھی دیکھوڑا تک کھنے میں نکالا جا رہی ہوں کباب سے دیکھوڑا تاکہ ہوں کچھے قیمے کے کواب میں نے سرف کر دیا ہے آپ اس کو پیاز اور دہی والی چٹنیاں ہر چٹنے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی بننے والے ہیں یہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ٹھینکس فور واشنگ می آن مائی یوٹیوب چینل دلی سٹائل ریسپی